السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد محترم حاجرین آج کے اس درس میں آپ کے سامنے دو ایسی چیزوں کے متعلق کچھ باتیں رکھنی ہیں جو دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہم سبی کے ساتھ پیش آتی ہیں لیکن ہم انہیں ناپسند کر وہ دونوں چیزیں ہیں نمبر ایک ڈکار لینا اور نمبر دو جمعائی کا آنا یا جمعائی لینا پہلی چیز ڈکار یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ کب آتا ہے جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے ڈکار آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ڈکار لیا انہوں نے ڈکار لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس ڈکار مطلب ہے اس لیے کہ دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن بہت لمبی مدت تک بھوکا رہے گا یہ حسن درجے کی حدیث ہے جو سنن ترمیزی کے اندر موجود ہے تو ڈکار اگر کسی کو آتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے مجلس کا خیال لکھنا چاہیے مجلس میں ڈکار نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور اس تعلق سے دوسری چیز جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ ڈکار آتی ہے تو استغفر اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کو ڈکار آئی ہو یا صحابہ میں سے کسی کو آئی ہو تو انہوں نے استغفر اللہ کہا یا اسی طریقے سے الحمدللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمدلللہ ڈکار آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں یہ بات بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے شریعت کی دلیلوں سے ثابت نہیں ہے الحمدللہ کہنے کی بعض صورتوں میں علماء نے اجازت دی ہے وہ اس نیت کے ساتھ اس لیے کہ الحمدللہ ہم کب کہتے ہیں جب اللہ کی نعمت ملتی ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے ہم نے کھا لیا پیٹ بھر کر سیراب ہو گئے ہیں تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ڈکار آ جاتا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نیت رکھنا کہ شریعت سے ثابت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ یا استغفراللہ کہنا ثابت ہے تو آئیسی کوئی بات نہیں ہے یہ ڈکار کے مطالب اچھا اس سلسلے میں ایک اور بات بطور خاص نماز کے دوران ڈکار سے بچنا چاہیے اور اگر ڈکار آتی ہے تو آہستہ آواز آپ نکالنے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ نماز کے دوران اتنی زور سے ڈکار لیتے کہ آسوازوالے پریشان ہو جاتے کیا ہو گیا اس سلسلے کی دوسری بات جمعی لینا جمعی کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعی ہے شیطان کی طرف سے اس لیے کہ جمعی کیا ہے جمعی کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ آدمی تھک جاتا ہے یا اسے بھوک لگی ہوتی ہے یا اسی طریقے سے اسے نید آ رہی ہوتی ہے اور یہ سارے کام ان ساری چیزوں میں شیطان آپ کو مبتلا کرنا چاہتا ہے آپ کو سلانا چاہتا ہے آپ کو تھکانا چاہتا ہے آپ کو سستی میں ڈالنا چاہتا ہے اسی لیے جمعی کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی اتتاعب من الشیطان کی جمعی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ چونکہ جمعی شیطان کی طرف سے آتی ہے اس لیے اللہ رب العالمین اس جماعی کو ناپسند کرتا ہے علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ یحب العطاس ویک رہت تتاؤب کہ اللہ چھیک کو پسند کرتے ہیں اور جماعی کو ناپسند کرتے ہیں تیسری بات اس سلسلے میں ہے کہ اگر آپ کو جماعی آتی ہے آپ کا مو کھل رہا ہے ابھی اسٹارٹ ہوا ہے آپ کو پتا چل گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اذا تتاؤ باہدو کو فَلْيَقْزِمْ مَسْتَطَاعَ جتنی آپ کے پاس طاقت جتنا کنٹرول کر سکتے ہوں آپ موہ کو بند کرنے کی کوشش کریں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے جماعی آ رہے یہ مو کھل رہا ہے تو اب چوتھی بات کیا ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کے اندر موجود حدیث ہے اذا تتاؤ باہدو کو فَلْيَوَعْ يَدَهُ عَلَا فِيهِ فرمایا جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو وہ اپنا ہاتھ موہ پر رکھ لے کیوں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُوا فِيهِ اس لئے کہ شیطان موہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ چوتھی بات ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر ہاتھ رکھیں گے تو کونسا ہاتھ رکھنا ہے دائیں یا بائیں رائٹ یا لیفٹ تو اس سلسلے میں حدیث میں کوئی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو رائٹ ہینڈ رکھنا ہے علماء نے کیا کہا اس لئے کہ جماعی ناپسندیدہ چیز ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں میں آپ کو لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا اس لئے جماعی جب آپ کو آئے تو آپ لیفٹ ہینڈ رکھیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ رائٹ ہینڈ بھی رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے کھانے پینے میں دائیں ہاتھ استعمال کرنا ضروری ہے اور پیشاب اور پاکانے کے وقت آپ کو الٹے ہاتھ کا استعمال ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کو جماعی کے وقت لیفٹ ہینڈ کا استعمال ضروری نہیں ہے بلکہ آپ رائٹ ہینڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے علماء نے کہا کہ اگر آپ جماعی کے وقت رائٹ ہینڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کا اندرونی حصہ موپر رکھیں اور اگر آپ لیفٹ ہینڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے لیفٹ ہینڈ کا ظاہری حصہ آپ اپنے موپر رکھیں اس لئے کہ باطنی حصے سے آپ گندگی کی صفائی کرتے ہیں یہ پانچویں بات ایک اور بات اس تعلق سے وہ یہ کہ اگر آپ کو جمعی آتی ہے تو بہت سارے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یا استغفر اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں بھی آپ کو یہ رہنمائی معلوم ہونی چاہیے کہ جمعی کے وقت بھی استغفر اللہ کہنا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی کوئی بھی بات احادیث کے اندر موجود نہیں ہے البتہ چونکہ جمعی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور شیطان کو دیکھنے کے وقت یا شیطان سے پناہ ماغنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لئے اگر جمعی آئے تو اس حساب سے کہ ہمیں شیطان سے پناہ ماغنا چاہیے اللہ کی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عقیدہ نہیں ہو کہ جمعی کے وقت ہم اسے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنا چاہیے بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ چونکہ جمعی شیطان کی طرف سے آتی ہے اس لئے شیطان سے پناہ ماغنے کے لئے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوران ایک اور بات اس تعلق سے نماز کے دوران بھی اگر جمعی آئے تو اس تعلق سے حدیث میں بھی ہے کہ نماز میں اگر کسی کو جمعی آتی ہے تو کنٹرول کریں بہت سارے لوگ جمعی آتی ہے تو ترے ترے کی آواز نکالتے ہیں اچھی اچھی آواز نکالتے ہیں اوہا پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے کی آواز نکالتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے شیطان کو خوش ہونے کا آپ موقع دے رہے ہیں لہٰذا شریعت کی رہنمائی کو آپ سمجھیں یہ ہمیں اور آپ کو بظاہر معمولی سی چیز لگتی ہے نا لیکن آپ دیکھیں ایک ایک چیز شریعت نے باریکی کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں یہ کرنا چاہیے اس سلسلے میں یہ کرنا چاہیے تو آپ خود بھی سیکھیں ہمیں خود سیکھنا چاہیے گھروں میں بچوں کو گھر والوں کو بتانا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہیے یہ چھوٹی چیٹری رہنمائیاں آپ کو بہترین بناتی ہیں اچھا بناتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جاتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ